اسلام علیکم گائز ویلکم ہے آپ کو میری اس نئی ویڈیو میں ویسے تو یہ ہم آؤٹ آف تی ٹاپک بات کر رہے ہیں لیکن یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے میری بہت سے فالورز میری بہت سے سبسکرائبرز میری بہت سے فیس بک پہ فرنڈز جو مجھے ریکویسٹ بیجتے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ جرمنی کیسے گئی ہیں اور جرمنی کا کیا پروسس ہے خاص طور پر فیملی ریجونین ویزے کا اور انگیجمنٹ ویزے پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا میں خود انگیجمنٹ بیس پہ پہ ادھر آئی تھی جرمنی میں ایک سال پہلے تو مجھے اگر میں اپنے ٹائم کو یاد کروں تو واقعی ہی کہ مجھے کوئی بھی ہونا ہو نہیں تھی اور اتنی زیادہ سا ٹیسٹ تھی کہ پورے پچیس مہینے میں میرا ویزہ لگایا الحمدللہ کوئی اپجیکشن نہیں تھی کوئی ایشو نہیں تھا نورمل ٹائم لگا تھا لیکن وہ پچیس مہینے تو امبیسی میں ٹائم لگا اس سے پہلے کا جو پچیس مہینے یا تین سال کا جو ٹائم تھا وہ اتنا سٹریس فول تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس بنانے ہے کون کون سے نہیں بنانے نہ ہی کوئی بتاتا تھا نہ کسی کوئی انفرمیشن تھی ایون کسی بھی سوشل نیٹ ورک پہ کسی بھی سوشل سائٹ پہ کوئی انفرمیشن نہیں تھی بہت سی چیزیں تھیں بہت سی مسائل تھے جو مجھے سامنا کرنے پڑے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان مسائل کا نہ سامنا کریں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے آج میں آپ کو بتاؤں گی تو کیونکہ میں ویڈیو میں سامنے نہیں آتا سکتی نہ ہی میں آتی ہوں نہ ہی میں آنا چاہتی ہوں تو اس لئے میں نے سوچا آج ووک کرتے ہوئے کیوں نہ میں ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اچھا اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہے میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں مناتی اور لیکن میں نے اپنے سارے جو فولورز ہیں اپنے جاننے والے ہیں اپنے پاکستانی جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اور ان کے مسائل کو فیل کرتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ وقت کی بہت ضرورت ہے مجھے پتہ ہے کہ جرمن ہم بیسی کتنا زلیل کرتی ہے خاص طور پر اسلامباد کے یا خاص طور پر جو پنجاب کے لوگ ہیں میں خود پنجاب سے ہوں تو اس لئے جتنے مسائل مجھے سامنا کرنے پڑے ہیں حالانکہ میرا بالکل نارمل پروسس تھا لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرف کو جانا ہے کون سی چیز بنانی ہے کون سی ڈاکومنٹس چاہیے کدر کو جانا ہے کیا طریقہ ہے کیا راستہ ہے کس ٹریک پہ چڑھنا ہے کس پٹری پہ چڑھیں گے تو صحیح راستے پہ پہنچیں گے کوئی ہاؤ نہ ہو نہیں تو اس لئے میں نے سوچا اس ٹاپک پہ بات کی جائے تو میں ساتھ ساتھ یہ اپنے ڈاکومنٹس کے میں نے لیا ہوں ہیں پکچرز لی ہوئی ہیں تو یہ میں اوپر لگاتی جاؤں آپ کو شوک راتی جاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے سکرین شورٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے تو جو جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے تو آپ اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں خاص طور پر یہ جو ایفیڈیوٹ میں دکھاؤں گی آپ کو جو چاہیے ہوتے ہیں اس پروسس میں اس پروسس میں ایفیڈیوٹ بہت زیادہ لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا لکھنا ہے اس کے اندر اور کیا ہاں سے ملیں گے کیسے بنانے ہیں وہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی چلیں جی انٹرو بہت لمبا ہو گیا تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو آپ کو جو جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو آپ کوپی پینسل لے کے اس کو لکھنا شروع کر دیں اس کے علاوہ یہ امبیسی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں فیملی ریجونین والا آپ پیج کھولیں گے اس کے اندر آپ کو بھی پیج مل جائے گا لیکن میں اس پر سکرین پر بھی شو کر دوں گے آپ کو گرین شوٹ لے سکتے ہیں اب اس میں آپ کو جو چیزیں چاہیے میں ون بائی ون آپ کو بتا دیتی ہوں تو آپ کو اس میں چاہیے جب آپ نے امبیسی میں پیپر جمک رانے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں بتاؤں گی پروسس سٹارٹ سٹارٹ کرنا ہے امبیسی میں پہلے جانا ہے یا اپنے پیپر پہلے پھرانے کیا کرنا میں آپ کو سب تاؤں گی اچھا آپ نے ویزا اپلیکیشن لینی ہے یہ تو ابھی ہمارا ٹائم ہی نہیں آیا ہم نے تو ابھی رشتہ کیا ہے مگنی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ویزا اپلیکیشن فارم فار چائلڈ ٹھیک ہے جو بچے اگر آپ فیملی والے ہیں تو بچے ہیں آپ کے تو آپ کو یہ چاہیے تو ہم انگیجمنٹ بھی ویزا پہ بات کریں یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو وہ ادھر کی یونین کونسل میں اپنی ریجسٹریشن کرواتی ہے تو اس کو اپنا وہ جو ہے نا ریجسٹریشن سیٹیفکیٹو انگلیش میں کہتے ہیں اور رویس میں کہتے ہیں میلڈے میلڈن بھی شائنی گونگ ٹھیک ہے تو یہ میلڈے بھی شائنی گونگ چاہیے ہوتی ہے یہ لازمی چیز ہے یہ منگی منگیتر رہے ہیں ہسپنڈے دونوں کو چاہیے ٹھیک ہے جو بھی جرمن میں پارٹنر ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ کو میرے ہو چاہیے کوپی آف فیملی میمبر ریجسٹر شارفیٹ جرمن یورپین پاسپورٹ ٹھیک ہے اور اس کا یورپین پاسپورٹ چاہیے نیلا پاسپورٹ نے بلو کا ڈا بندہ بندہ را ہوتا ہے پاسپورٹ جرمن نیشنلیتیاں اس کے بعد ایک بımaست ہوتے ہیں یہ دو چیزیں لازمی ہوگی اس کے بعد آگیا ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہے اس کے پاسپورٹ چاہیے اس کا پہل ہے اور دوسرا بیج جو ہے نا وہ چاہیے اور اس کے پاس اگر وہ کسی اور کنٹی میں گیا ہے تو ساری سٹیم کی ہوئے پیجیز چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے اپلیکنٹس آئی ڈی کا ٹھیک ہے جو اپلائی کر رہا ہے یہاں کر رہی ہے اس کے آئی ڈی کا ٹھیک اور میں یہ بعد میں بتاتی ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس کیس طرح چاہیے اچھا اس کے بعد اس نے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے پاسپورٹ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہسپنٹ پاسپورٹ جو ہے نا ٹو آل سٹیم پیجیز ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں بندوں کا چاہیے جو جرمنی میں بیٹھا ہے اور جو پاکستان میں بیٹھا ہے ان دونوں کا اور اگر بچے ہیں تو بچوں کا بھی ٹھیک ہے تو یہ میں ایک کومنٹ بات کریں انگیجمنٹ والوں کی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہے تو اس لئے کو تسلی زی اور تک لازمی دیکھیں اس کے بعد آپ کو چاہیے ایف آر سی اب بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایف آر سی کیا ہوتا ہے یہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور یہ نادرہ سے بنتا ہے ٹھیک ہے آپ نے نادرہ سے یہ بنوانا ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس میں اگر آپ شادی شد ہیں تو آپ کے ہسپنڈ وائف دونوں کا اور آپ کے اگر بچے ہیں تو ان کا سارا وہ ایک ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے بے فارم ہوتا ہے اس طرح لیکن یہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی آپ انگیجمنٹ بیس میں ہیں تو آپ کی امی ابو کے ساتھ آپ کا لگے گا اچھا اور بین بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد نکان اما اگر آپ شادی شد ہے تو نکان اما اردو میں بھی لگے گا اور انگلیش ٹرانسلیشن جو ہے نکان اما اکھی وہ بھی لگے گی اور اس کے بعد جو نادرہ سے میریج سرٹیفکیٹ بنتا ہے اس کی بھی کوپی لگے گی اگر آپ کا پہلے رشتہ ختم ہوا ہے ڈیوورس ہوئی ہے مطلب تو اس کا بھی سرٹیفکیٹ لازمی لگے گا اگر آپ کا فرسٹ جو دوسری شادی ہو رہی ہے تو آپ کا جو پہلے ہسپنٹ یا وائف جو بھی ہسپنٹ کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ وائف کا ضروری نہیں ہوتا تو لیکن اگر آپ لگا لیں تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا اگر ٹھیک ہے اس کے بعد کوٹ آرڈر فار لیگل کسٹڈی آف اگر ڈیلیش پر انکلوڈنگ پرمیشن ٹو 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 ٹیڑڈ و ٹیڑڈ آب روڈ ایف پل لیہ بل تو یہ بچوں مالوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے ہم اگیزمنٹ پر بات کر رہے ہیں اس لئے ہمیں یہ نہیں اور اس میں جو سب سے اپورٹنٹ یہ ہے یہ تھارا نمبر پہ ہے لینگوش سرٹیفکیٹ اے وان لیول اے وان لیول میں آپ کا لینگویج جو سرٹیفکیٹ ہے جرمن لینگویج سرٹیفکیٹ وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کی لینگویج پوری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے انفرمیشن پروائیڈر ٹو اپلیکنٹ پرسو ہے ٹو ایک سیکشن 54 اچھا یہ آپ کو ایک ریزیڈنس لیٹر چاہیے یہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اس کے بعد ہے اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن ای میل آپ کی جو اپوائنٹمنٹ آپ نے اپلائی کیا اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن ای میل چاہیے اچھا یہ ڈاکمنٹس دیں ایم بیسی نے کہ یہ ہمیں ڈاکمنٹس چاہیے یہ ایم بیسی کو چاہیے اب ہم بات کریں دیتے ہیں انگیجمنٹ بیس کی تو آپ نے کیا ہے رشتہ اب آپ جا رہے ہیں کہ انگیجمنٹ بیس پر اپلائی کر لی جائیں تو یہ اپشن ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پاکستان نہیں جا سکتے نا پارٹر یا اسمنڈ ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس میں سے جو بھی بندہ ہے وہ اپنی پاکستان نہیں جا سکتے تو اگر وہ پاکستان نہیں جا سکتے تو وہ اپنے پارٹر کو ادھر کیسے بلائیں گے تو انہوں نے انگیجمنٹ بیس پر ان کے لیے بیسٹ آپشن ہوتا ہے اس پر اپجیکشن لگنے کے جانسے کام ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پنجاب والوں کے لیے میں آپشن دے رہی ہوں بات بتا رہی ہوں جو پنجاب والے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے جیسے رشتہ کیا ہے سب سے پہلے پاسپورٹ بنائی اور ہم بیسی کو میں جو ہے اپنی اپنی بوک کریں ٹھیک ہے تو جیسے کہ اپنی ترمین بوک کی اس کے بعد آپ نے دوسرے راکومنٹس کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ آج کل یہ سال پہلے دسمبر دوہزار بیس میں میں دو دسمبر دوہزار بیس کو میریٹر اپارنمنٹ تھی تو اٹھارہ مہینے کے بعد ٹھیک اٹھارہ مہینے کے بعد مجھے ترمین ملی تھی اٹھارہ مہی دوہزار انیس کو میں نے اپلائی کی تھی تو آج کل بھی یہ اٹھارہ سے بیس مہینے کا پروسس چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا سب سے پہلا کام رشتہ ہونے کے بعد یہ ہی کریں کہ آپ پاسپورٹ بنائیں اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ ترمین اپلائی کر دیں اگر آپ کے کوئی مسئلہ امسائل ہیں کچھ بھی ہیں تو آپ کا پاسپورٹ دوبارہ بھی اگر بنانا پڑے اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں کچھ بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا پہلا پاسپورٹ بھی ساتھ لگے گا دوسرا بھی لگے گا اور آپ نے احتیاطا نے ایک ایمبیسٹی کو میل کر لینی ہے کہ جی میں نے پاسپورٹ رینیو کر آیا ہے تو یہ تو اس لیے کیا میں دوبارہ آ سکتی ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی آپ بالکل آ سکتے ہیں کیونکہ پاسپورٹ پہلا بھی آپ کا ہی تھا اور دوسرا بھی میرے کیس میں یہ چیز ہو چکی تھی میں نے اپنا پاسپورٹ اپ ڈیٹ کرایا تھا جو میں نے اپنے دونوں لگائے تھے اور انہوں نے مجھے پہلے پاسپورٹ پہ ہی ویزا دیا تھا لگا دوسرے پہ تھا سٹیمپ ہوا تھا لیکن پہلا جو تھا انہوں نے اس کی ایکسیپٹ کیا تھا اچھا اب یہ ویڈیو بہت لمبی ہوئی جا رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا شورٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انگیزمنٹ بیس میں آپ نے بیسی کی لے لی ہے ٹرمین یہ سب سے آپ کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ اس کے بعد اگر تو آپ پورے جرمنی میں رہتے ہیں یہ برلین والوں کے لیے میں بات نہیں کر رہی اگر تو آپ جرمنی میں رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شٹنڈ سام جو ہے جرمنی میں یونین کونسل کہلیں پاکستانیوں کے لیے سانی کے لیے جو جرمن پارٹنر ہے یہ اس کو سمجھ آ جائے گی okay آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میں نے اپنی شہدی میریج کرنی ہے تو میں نے اس کے لیے ن 跟��ے لیے اس کے لے میں ہیں جو پاکستان والوں کے چاہیے وہ کہنا ہے کہ بنائیں تو یہ آپ نے اس برلین لوگوں کو خاص محبتیں چلتی ہیں ان کی تو میں برلین سے تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ میری جو تھی تین دفعہ میں نے شادی کی ریڈ لی تینوں دفعہ ایکسپائر ہوئی اور تیسری دفعہ جو شادی کی ریڈ تھی اس کے لاس ڈے پر جا کے میری شادی ہوئی تھی دفعہ میں نے پاکستان سے بنوانے پاکستان سے بنوانے جو پاکستان سے لگنے وہ سوار اکٹھے گئے آپ نے جمع کر دیئے اس کے بعد وہ جاتے ہیں ادھر کی عدالت میں ادھر سے وہ ویریفائی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے فیس مانگ رہے ہیں آپ نے فیس جمع کرائی وہ ویریفکیشن فیس ہوتی ہے وہ آپ کے پیپ پر جاتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں بیسی سے آپ کے گھر میں بندہ جاتا ہے وہ انکوائری کرتا ہے آپ کی سواری آپ کی ڈیٹیل پوچھتا ہے منگنی سے لے کے رشتہ ہونے سے لے کے تیل اس ڈیٹ تک کی کہ کیا کیا ہوا کیسے بات کرتے ہو گفٹ بیجتا ہے کہ نہیں بات کتنی کرتے ہو میسج کرتے ہو کہ نہیں وہ میسج کی آپ کی سکرین شورٹ وہ چیٹ ہسٹری بھی آپ کی لے گا وہ آپ کا اپنے موبائل سے یا اپنے کیمرے سے اس کی تصویریں منا کے لے کے لے کے لے گا پھر آپ کی منگنی کی جو بھی رسم شسم جیسی بھی ہوئی ہے وہ لازمی رسم کریں اور اس کی جو ہے نا وہ اپنے تصویریں اپنی پیپر فارم میں رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے تصویریں ہوتی ہیں تو موبائل میں نہیں رکھنی تو موبائل میں ہوں گی تو وہ تصویریں منا لاتا ہے لیکن بیسٹ ہے کہ اگر آپ ہارڈ کوپی رکھیں تو وہ آپ کی تصویریں لے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی گلی محلے سے تصدیق کرے گا وہ ساری چیزیں آپ کی کر کے پھر آپ کی یونین کانسل میں جائے گا ادھر سے آپ کی تصدیق کرے گا کہ ہاں جی اس بندے کا جو برس ایٹیفکیٹ ہے لڑکا بھی اگر پاکستانی ہے جو جرمن پارٹنر ہے اس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اگر پاکستانی ہے ادھر آیا ہوا ہے تو وہ پاکستان میں کیونکہ اس کی برس ریجسٹر ہوئی ہوئی ہے تو ادھر سے بھی اس کے برس ایٹیفکیٹ کے سارے وہ تصدیق کرے گا دونوں پارٹنر کی اس کے بعد وہ آپ کا جو ہے ہے وہ یہ تصدیق کرے گا یہ انمیڈ والوں کی بات کر رہی ہوں وہ یہ تصدیق کرے گا کہ یہ غیر شادی شدہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا جو نکاف ہاں ہے اس کے پاس بھی جا سکتا ہے آپ کے گلی محلے میں بھی دو چار بندوں سے پوچھے گا کہ جی آپ یہ شادی شدہ ہے یا نہیں شادی شدہ انہوں نے واقعی رشتہ کیا ہوا ہے کیونکہ آج کل بوگرس کیس بہت ہیں تو وہ بہت زیادہ ویریفکیشن کرتے ہیں اچھا اس کے بعد وہ آئے گا امبیسی میں دو تین مہینے لگائے گا امبیسی میں آپ کی فائل جمع کرائے گا اپنا سارا وہ رزلٹ دے گا کہ یہ یہ ایسے تھا یہ دو نمبر تھا یہ ایک نمبر تھا وہ سارا جیسے اس کو ملے گا وہ ویسے بتا دے گا ٹھیک ہے کوئی کسی کو پیسہ نہیں دینا نہ ہی کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کچھ اور تو کچھ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بتمیزیاں کرتے ہیں وہ سکتی سے بات کرتے ہیں آپ نے فول کانفیڈنس سے اس کو جواب دینے ہیں اگر تو آپ ایک نمبر ویسے پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر دو نمبر پہ آ رہے ہیں تو جو اللہ جانے اور آپ جانے تو یہ بات میں صرف ایک نمبر والوں کے لیے کہا رہی ہوں تو آپ نے جو اپنی ساری سٹوری ہے وہ آپ نے اس کو سنا دینے نہیں ہے اللہ سے یہ تک اور ڈیٹس خاص طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ڈیٹس لازمی لکھتے ہیں کتنے بندے آئے تھے وہ یہ بھی پوچھتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ لکھ لیں گئی اگر آپ کو بھولنے کا مسئلہ ہے اس کے بعد آپ نے وہ امبیسی جائے گا امبیسی میں آپ کی ساری وہ جمعہ گرا دے گا امبیسی سے جو امبیسی کا رزلٹ ہوگا وہ امبیسی ادھر بھیجے گی جرمنی میں جرمنی میں آکے ادھر سے آپ کو شادی کی ریٹ مل جائے گی یہ پروسس ہے پورے جرمنی کے لیے ٹھیک ہے اور اتنے ٹائم فریم کے اندر جو ہے آپ کو امبیسی سے ٹرمین آجائے گی دو چار مہینے اور لگیں گے امبیسی سے ٹرمین آجائے گی پاکستان امبیسی سے پاکستان میں جرمن امبیسی ہے نا اسلامباد یہاں اگر کراچی میں شاید آج کل کیس جا رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا تو اگر جا رہے ہیں تو وہ ادھر سے آپ کو میل آجائے گی آپ نے ادھر جانا ہے یہ جو امبیسی کی ویب سائٹ پر جو ڈاکمنٹس لکھے ہوں گے یہ سارے وہ آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہ سارے ڈاکمنٹس جتنے بھی آپ نے جرمنی بھیجے ہیں وہ سارے اور جتنے امبیسی کی ویب سائٹ پر لکھے ہوئے ہیں بہتر ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کسی وہ کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں اسے اپنے فائل ریڈی کرالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنسلٹنٹ سے بنوان چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کومنٹ میں بتا دیجئے گا میں آپ کو ان کا کونٹیکٹ دے دوں گی ٹھیک ہے تو آپ انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں فیس بک پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اسی لائف ان برلین کے نام سے میرا دونوں جگہ پہ پیج ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے باقی جرمنی کے لیے پروسس کہ وہ ایسے کریں گے اس کے بعد آپ کی شادی کی جو ڈیٹ ہوگی نا وہ چھے مہینے بعد ایک سپائر ہونی ہے اگر تب تک آپ کو ایمبیسی نے ویزا نہیں دیا ہوا اگر تو آپ کی ویریفکیشن ہو گئی ہے یہ سارے ایمبیسی جانے سے پہلے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو تین چار ماہ میں ہو سکتا ہے ایک ماہ میں ویزا مل جاتا تھا تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ویزا ملے گا آپ نے ادھر آنا ہے اگر آپ کی شادی کی ڈیٹ ایک سپائر نہیں ہوئی تو آپ نے جو شادی کی ڈیٹ ملی ہوئی آپ نے اس پر جا کے شادی کرنی ہے اور اللہ اللہ تو خیر سالہ اس کے بعد آپ نے اپنا مذہبی نگاہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ریلیجیس شادی کرنی ہے اچھا یہ باقی جربنی کے لیے اب جو برلین والے ہیں ان کے لیے جو خاص رائتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بچاروں کے لیے میرے جیسوں کے لیے تو اچھا برلین والوں کا یہ سسٹم ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان فائل نہیں بیجتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اچھا برلین والے سب سے پہلے امبیسی کی ترمین ہی لینی ہے تو برلین والے سب سے پہلے امبیسی کی ترمین لینا انہوں نے تو کسی اور چیز سوچ نہیں ہی نہیں ہے اچھا انہوں نے لی امبیسی کی ترمین اس کے بعد اس سٹانڈ سامنے اس سامنے آپ کو پیپر دیئے ادھر باقی جربنی میں بھی بہت سارے جو ہے حلفیا بیان چلتے ہیں جو ضروری ہیں وہ بھی میں آپ کو ادھر سکرین پر بار بار آرہے ہوں گے تو ان ساروں کا سکرین شوٹ لے رہنے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا حلفیا بیان آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اور یہ لگنے ہی لگنے ہیں تو اور ویسے بھی آپ کی اس کے اوپر لکھے ہوں گے اس نے نا جو آپ کو پیپر ملتا ہے نا وہ بھی ادھر ریڈ کلر کا پیپر میں ابھی شو کراتی ہوں یہ بھی آرہا ہوگا سکرین پر تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ سارے پیپر اس کو دینے ہے وہ آپ کو آپ کو سٹانڈ سامن بتا دے گا اپنے ادھر سے نا بھی دیکھیں تو آپ کو سٹانڈ سامن بتا دے گا کہ کون کون سے پیپر چاہیے تو حلفیا بیان میں کیا لکھنا ہے اس کے لئے آپ سے کنین شوٹ لازمی لے لیجیے گا میں نے آپ کی آسانی کے لئے اپنے پیپروں کو جو ہے گندہ کیا ہے ان کے اوپر اپنے سارے ڈیٹیلز چھپائی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ لکھنا کیا ہے نا حلفیا بیان میں اچھا جی اب بات ہو رہی تھی برلین کی برلین کیا یہ ہے کہ انہوں نے شادی کی جو ہے نا ادھر سے فیس آپ سے لے لینا ہے ہر دفعہ جو پچاس ساٹھ ہزار ویلیفکیشن فیس ہے اور انہوں نے ادھر سے عدالت نے کہنا ہے نا ہی جی پاکسان نہیں جانے ادھر سے واپس آنے اسٹانڈ سامنے آپ کو بلانا ہے شادی کی ریٹ دے نہیں ہے جو چھے مینے بعد ایکسپائر ہو جانی ہے جب چھے مینے پورے ہوگے آپ نے پھر اسٹانڈ سامنے جانا ہے پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جی میری شادی کی ریٹ ایکسپائر ہو رہی ہے تو میں نے اب اس کو رینیو کرانا ہے تو آپ مجھے بتاؤ اس نے پھر آپ کو انمیڈ سائٹیفکیٹ لکھ دینا ہے تو اگر تو باقی سوپے ہیں تو اس میں بھی ہار چھے ماباد انمیڈ سائٹیفکیٹ موسٹ لگتا ہے اور آپ کی جہاں جہاں پہ بھی شادی کی ریجسٹریشن ہوتی ہے یہ بات میری دوبارہ ایک دفعہ پھر سول لیں جدر جدر آپ کی شادی کی ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ جس جس کی دو جگہ پہ ہوتی ہے یا ایک جگہ پہ ہوتی ہے اس کو بڑے اچھے سے پتا ہوگا ٹھیک ہے ایک دو ہوتی ہے یونین کاؤنسل میں ٹھیک ہے اور شادی کی ریجسٹریشن جہاں بھی بھی ہوتی ہے آپ نے ان دونوں جگہوں سے انمیریڈ سائٹیفکیٹ آ چھے مینے بعد لازمی بنانے اگر آپ کا ویزا نہیں آیا تو شادی کی ریٹ ایکسپائر ہو رہی ہے اور آپ نے ادھر جرمن پارٹنر سے لڑائی نہیں کرنی وہ بچارے کا کوئی غصور نہیں ہوتا وہ بھی آپ کی طرح ایسی صبر کر رہا ہوتا ہے اور دکھے کھا رہا ہوتا ہے ہم پاکستان میں رہ کے سوچ لیتے ہیں کہ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے وہ تو اگر سسرال پورے کا پورا ادھر ہے تو وہ تو چاہتے نہیں ہے کہ آئے تو کئی رشتے بھی ختم کر دیتے ہیں آپ نے پورا ٹرسٹ کرنا ہے ہم بیسی کو گالیاں دینیاں تو دیتے رہنا تو اس کا غصور سارا انہیں ہو جائیں ہوتا ہے پھر ادھر چرا�� سامم برلین والی نے کیا کرنا ہے بلکل سیدھے ساتھ ہیں اگر آپ کا میری طرح کوئی نام کا ایشو ہے آپ نے کہیں سکول میں نام اور لکھ لیا ہے برس ایڈیفکیٹ پہ ہو رہا ہے تو آپ مہربانی کر کے اپنی ساری سندھیں اپنی دگریوں ساروں پہ اپنے برس ایڈیفکیٹ کے مطابق کروائیں کیونکہ جو ایسی ہے اس نے آپ کی صرف برس ایڈیفکیٹ کو دیکھنا ہے جو برس ایڈیفکیٹ پہ لکھا ہوئے وہ اس نے وہی ماننا ہے اس نے دگریوں شکریوں کو نہیں ماننا کیونکہ آپ کو بتا ہے آگے نادرہ میں جا کے کوئی مسئلہ وہ سارے آپ نے نادرہ کے پاسپورٹ کے مسئلے جو ہے نا آپ نے وہ برس ایڈیفکیٹ کے حساب سے رکھنے ہیں ٹھیک ہے جو ڈیٹے ہیں آپ کی جو ہر چیز ہے وہ اپنے سارا ہے اگر آپ کا کوئی لیٹ اندراج ہے تو وہ بھی برائی مہربانی آپ جب تک آپ کی امبیسی کی ترمین آ رہی ہے نا تو آپ نے پہلے اپنا لیٹ اندراج صحیح کرا لینا ہے اس کا ایک کوٹ پروسس ہوتا ہے وہ فیس بوک پہ ایک بیج ہے فیملی ڈی یونین ویزے کے نام سے اس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کو انفرمیشن دے دیں گے کہ وہ کیسے کراتے ہیں الحمدلللہ میرا ایسا کوئی ایسیو نہیں تھا تو مجھے اس کے بارے میں کوئی ایکسپرینس نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن لے کے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دوں گی ٹھیک ہے اچھا جی تو آپ نے پھر آپ نے سٹانٹس میں لے لی شادی کے ریٹ آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ آپ کے اللہ نہ کریں چھے چھے مہینے گزرتے رہیں تو آپ کی شادی ریٹ مل کی جرمنی سے آپ نے جانا ہے آپ کی آپ جی بیسی سے میل آگئی ہے کہ آپ کو شادی آپ کی فائل جمع کرانے کی ریٹ ہے جی فلانی فلانی تو آپ نے اس ریٹ کو جمع کرانے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جتنے آپ جرمنی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے پیپر جب جب آپ نے بھیجنے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایٹی گرام میں ایٹی گرام اے فور سائز میں آپ نے اس کی کوپیاں رکھنی ہے کوشش کریں میں نے تو یہ ہی کیا تھا کہ کلڑ کوپی بھی ایک ایک کرا لی تھی اور ایک ایک بلیک کرا لی تھی کیونکہ بعد میں یہ ہوا تھا ان ٹائم پہ جائے کہ مجھے دوبارہ میرے کنسلٹر نے کہا تھا کہ آپ کے پیپر کا ایٹی گرام چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے دوبارہ سے کوپیاں کرنی ہے تو اس نے کی تھی میری کوپیاں دوبارہ سے تو وہ ساری میری کام آئی تھی میرے پاس کوئی پانچ کلو پیپر تھے تو جو میں آتے ہوئے جرمنی پرانک کے آئی ہوں تو اچھا جی آپ نے کیا کرنا یہ سارے پیپر آپ نے لگانے ہیں فائل کے اندر اور جیسے انہوں نے پیپر پر یہ پیج پہ لکھی ہوئی گیا نا آپ نے ویسے ویسے اپنے پیپر لگانے ہیں اور آپ نے ویسے اپلیکیشن فارم کیسے فیل کرنا ہے اس کی ویڈیو میں بہت جلدی بنا کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں لگانی ہے اپنی تصویریں جو ہیں وہ بھی آپ نے جو ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایم بیسی کی ویب سائٹ پر آپ کو سارا کچھ مل جائے گا میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آپ نے کیسے بنانی ہے کون سی تصویر بنانی ہے کون سی نہیں نیلا بیگراؤنڈ لگانا چٹا نہیں لگانا پیلا نہیں لگانا کون سا لگانا وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی اپنی اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آپ نے وہ سارے پیپر دینے ایم بیسی میں تو آپ نے جو ہے وہ اپنی جمع کر دی جو ہیں برلین والے ان کی ویریفکیشن پہلے نہیں ہونی تو وہ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہیں ان کو میں نے بہت ٹینشن لی تھی لیکن میرے کنسولٹن نے مجھے بتایا کہ باجی آپ کی جو ہے نا ویریفکیشن دوبارہ ہونی ہے تو اس لئے ام بیسی جاؤ تو پچاس ہزار لے کے جانا تو میں پچاس ہزار لے کے گئی تھی اور ام بیسی جو پچاس ہزار ویریفکیشن فارم کا لیتی ہے فیس کا لیتی ہے وہ پانچ پانچ ہزار کا نوٹ لیتی ہے یہ بھی یاد رکھیں ام بیسی میں بینک بھی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر سے پیسے لے جائیں کوئی ادھر چور نہیں پھر رہے ہوتے اپنی حفاظت کریں اور جائیں اسلام بعد ہم بیسی کراتی کی دونوں فیس لیتی ہیں کراچی کے شاید تھوڑے بہت زیادہ پیسے ہیں کیونکہ انہوں نے کراچی سے پنجاب آنا ہوتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کراچی کا پروسس ختم ہو گیا ہوا ہے پنجاب والوں کے لیے اب صرف پنجاب میں فائل جمع ہو رہی ہے تو آپ نے یہ فیس لے کے جانے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ہے جو پجتر یورو ہے جو بھی آپ کا ریٹ چال رہا ہے اس ریٹ کے ساتھ سے پجتر یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے پاکستانی روپیز میں اس ٹائم میرے چودہ سار پانچ سو آئی ٹھنک لگے تھے تو یہ ساری فیس اور اس کے بعد آپ نے امبیسی جانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے امبیسی جانا ہے تو ادھر سکیمر سے کیسے بچنا ہے ٹھیک ہے ادھر فراڈ سے کیسے بچنا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو اس کے بارے میں جلدی بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے وہ امبیسی میں جمعہ کرا دے نہیں اپنی فائل ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر تو آپ کی ویریفکیشن نہیں ہوئی برلین والوں کی تو لازمی امبیسی کی فائل کے بعد انہوں نے کرانی کرانی ہے وہ پہلے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ اس سے اس دن فیس نہیں بھی لیں گے نا تو آپ نے ان کو بار بار کہنا ہے خود کہ میری فیس لو میری ویریفکیشن نہیں ہوئی میں صبح آٹھ بجے ہم بیسی گئی تھی اور شام چار بجے میں نکلی تھی میری نو بجے کی ترمین تھی اور میں نے اس سے اتنی بحث کی اس نے مجھے کہ آپ کی تو ویریفکیشن ہی نہیں ہمتے آپ کی فائل ہی نہیں لے سکتے میں نے کہا میرا کے اکسور ہے میں اٹھارہ مہینوں سے انتظار کر رہی ہوں میں میری عمر گزر رہی ہے انسٹاکروں میں میں ساری زندگی یہی چکر چلاتی رہوں گی کہ میں بیٹھ کے تم انہوں کا انتظار کرتی رہوں گی میں نے بڑی محبت سے تمیز سے بات کی تھی یہ ایدھر میں آسے بھو رہی ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نہیں بتا میرا اس میں کوئی ایک سور نہیں میں نے اٹھارہ مہینے انتظار کیا مجھے نہیں بتا پھر انہوں نے میری چار بجے جا کے میری فیس لی اور اس کے بعد میری ساری ویریفکیشن ہوئی اور پھر مجھے ویزا ملا پورے پانچ مہینوں کے بعد اچھا اس کے بعد انہوں نے فائل جمع کر دی اس کے بعد میری ویریفکیشن ہوئی میں برلین سے تھی یہ سارے برلین والوں کیوں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میری ویریفکیشن ہوئی اور اس کے بعد امبیسی میں فائل گئی چار کمینے لگے پھر امبیسی سے گئی آوسلینڈر بہوڑے جو فورن آفیس کہہ لیں انگلیش میں تو جرمنی میں آکے برلین میں ٹھیک ہے آوسلینڈر بہوڑے اس میں میری فائل گئی ادھر سے انہوں نے کہا میرے ہسمنٹ جو تھے میرے اس فیانسی تھے تو ان سے ان کے گھر کے پیپر مانگے یہ نیشنل تھے اس لیے ضرورت نہیں تھی جو نیشنل ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے اور جوب کا مانگا کونٹریکٹ گھر کا کونٹریکٹ تھا ٹھیک ہے تو وہ بشائننگ مانگی کہ آپ ادھر رہ رہے ہو واقعی ریجسٹریشن جوتی ہے نا تو یہ سارے جو ڈاکومنٹس ان کی ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے مانگی مانگنے کے بعد انہوں نے وہ اس کو ویریفائی کیا ادھر سے انہوں نے ویزا بھیجا مجھے تو پھر وہ پاکستان گئی پاکستان سے امبیسی سے مجھے میل آئی اور پھر میں جہاز پہ چڑھ کے جرونی آگئی چلیں جی اب یہ ستھا ساتھ سارا پروسس تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے چلیں جی ملتی ہے اگلی ویڈیو میں ویڈیو بہت ہو چکی ہے لمبی تو آپ کے جو جو سوال ہے آپ میرے سے کومنٹ میں پوچھیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں جلدی ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی کا پچیس منٹ چوبیس منٹ مجھے دیئے تو شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ